لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں ان کو پتا ہے کہ now he is far from perfect ہم follow صرف اس لیے کر رہے ہیں ان کے خوابوں کو ان کی بات کو ان کے میسیج کو کیونکہ ہمیں خود اللہ یہ بہت زیادہ سوال آ رہا ہے کہ عویز بھائی آپ یہ کیا ہر ویڈیو میں آکے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ محمد قاسم یہ محمد قاسم وہ اور محمد قاسم امام مہدی ہو سکتے ہیں یہ کافی زیادہ لوگ سوال کر رہے ہیں اور لوگوں کو سب سے مطلب کافی بڑا concern ہے جو genuine بھی ہے کہ محمد قاسم ابھی clean shape ہیں کوئی دین کا بھی اس طرح سے knowledge نہیں ہے جو ہم expect کرتے ہیں جیسے کسی scholar کے پاس ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی کچھ ویڈیوز میں کہاوا ہے کہ نماز بھی شاید وہ بہت بقائدگی سے نہیں پڑتے اور کوئی اذکار عبادات کا بھی وہ level نہیں ہے جو ہم expect کر سکتے ہیں ایسی religious figure سے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ امام المہدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے يُسْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَىٰ کے جن کی اصلاح اللہ تعالیٰ ایک رات میں فرما دیں گے تو جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کو اصلاح کی ضرورت ہوگی تو پھر اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ان کے اندر شارٹ کمنگز ہوں گی اور اس کانٹیکس میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے عام انسانوں کے اندر اس کے اندر امید بھی ہے کہ اگر آپ خود کو شرک اور اس کی اقسام سے بچا رہے ہیں اور باقی چیزوں کے اندر آپ کی کمیاں کتائیاں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو میسج پہنچا رہا ہے وہ بھی ایک ایسے شخص کے ذریعے پہنچا رہا ہے جس کے اندر خود کمیاں کتائیاں ہیں جس کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں خود کو اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کے ذریعے سے آپ کو کوئی میسج دیتا ہے پہنچاتا ہے جس کے اندر خود کوئی شارٹ کمنگ ہو یا ہو جائے اس سے کوئی غلطی تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے آپ کے اوپر حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ آ گیا تھا صرف حضرت یونس علیہ السلام کو ابھی حکم نہیں ملا تھا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ دیں لیکن حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے اس قدر فیڈ اپ ہو چکے تھے کہ وہ غصے میں آگر وہاں سے چلے گئے اب جب وہاں سے چلے گئے تو پھر جو قوم تھی بستی تھی اس کے اوپر بادل آگئے اور بجلیاں اور آگ اور اس طرح کے پورا ایک سیناریو بن گیا کہ پھر لوگوں کو اس وقت احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے درمیان اللہ کا بندہ تھا واقعی وہ جو ہی بستی سے گیا ہے تو یہ ہمارے اوپر عذاب کے بادل منڈ لانے لگیں پھر لوگوں نے فوراں اپنا جو رویہ تھا اس سے رجوع کیا اللہ کے ہاں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی حالانکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے لئے عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو بدلہ نہیں کرتا صرف حضرت یونیس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ کیونکہ حضرت یونیس علیہ السلام سے یہ کتہ ہی ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے وہ جانا انہوں نے تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا ابھی حکم نہیں آئے تھا وہ پہلے ہی چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونیس علیہ السلام کو اس ازمائش میں ڈالا کہ ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا اور پھر انہوں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانہ کنی کنتم من الظالمین کہ اللہ تو پاک ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں بشک میں ہی ظالموں میں سے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونیس علیہ السلام کو معاف فرمایا مچھلی کے پیٹ سے ازادی عطا فرمائی اور ساتھ میں اس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم وہ سارے کے سارے لوگ جو حضرت یونیس علیہ السلام کی قوم کی تھے وہ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگنے لگے گڑ گڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونیس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کی پھر حضرت یونیس علیہ السلام واپس ان کے درمیان آئے اور پھر اس قوم نے اصلاح کی راہ پکڑ حضرت یونیس علیہ السلام کی اتنی سی غلطی سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنا بڑا بینفٹ دیا کہ ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا دنیا میں بھی ان کی معافی قبول فرمائی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اچھا مقام اور جنت ادا فرمائے گا اس قوم کو جس کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا تو میں جو محمد قاسم کو فالو کر رہا ہوں میں اس لیے نہیں فالو کر رہا کہ ان کی پرسنیلٹی مجھے کوئی بڑی عالی نظر آئی ہے دیکھیں ہم سب انسان ہیں ہم سب کے اندر شارٹ کمنگز ہیں سینریو میرے اندر سو غلطیاں کتائی ہیں محمد قاسم کے اندر سو غلطیاں کتائی ہیں شارٹ کمنگز ہیں اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم فالو صرف اس لیے کر رہے ہیں ان کے خوابوں کو ان کی بات کو ان کے میسج کو کیونکہ ہمیں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میسج ملا ہے جو ہمارے لیے لازم ہے فالو کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے لوگوں کو زیارت ہو چکی ہے مجھے ایسے ناصی سمیت تو ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ان کے میسج کو وہ نہیں ہم ٹھکرا سکتے اس کے اندر کمی کتائی نہیں کر سکتے لہذا میں لاکھ شارٹ کمنگز نظر آئیں ہم ان کے ایکٹس کو فالحال فالو نہیں کریں گے جب تک یسلی اللہ و فی لیلہ کی رات نہیں آ جاتی ہاں لیکن جو ان کے خواب اور میسجز ہیں جو ان کے اندر بات ہے اس کو ہم ضرور ایکسپٹ کریں گے اور اس کو امپورٹنس دیں گے اس کے مطابق اس کو ایزا امپورٹنس سجیسن لے کے اپنے لائف ڈسیئنز لیں گے اور لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور بیکوز آف اس شارٹ کمنگز یہ ہماری قوم کے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اگر یہی امام المہدی ہوئے اور اللہ نے انہوں کو بنانا ہوا تو دیکھیں چوری ڈاکہ ہم ڈالتے ہیں زنا بدکاری ہم کرتے ہیں اللہ معاف کرے ظلم و زیادی ہم کرتے ہیں ہر طرح کی کمی کتائی ہمارے اندر موجود ہے جو پچھلی قوموں کے اندر ایک برائی ہوتی تھی ایک قوم نابطول میں کمی کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا دوسری قوم کے اندر ہمجنس پرستی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا ٹیسری قوم شرک کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا چوتھی قوم جو ہے رستے نکال نکال کر اصحاب السابت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹھکیلیاں نعوذ باللہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بندر بنا کر تباہ کر دیا ہمارے اندر یہ ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرما رہا ہے اگر ہم نے اصلاح کی راہ نہ پکڑی تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب بھی ہمارے اوپر آ سکتا ہے لیکن کیونکہ یہ شارٹ کمینز اس بندے کے اندر فی الحال موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر آخری وقت پہ بھی ہم نے توبہ کا رستہ پکڑ لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے اوپر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمارے لیے میسیجز کے لیے ایک ایسا بندہ چنیا جو فی الحال ہمارا سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جس کو ہم نے میٹ کرنے ہم نے صرف خود کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا ہے باقی اللہ تعالیٰ ہمارے اصلاح خود فرما دے گا